حجتِ خدا بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم کل ولی قل حجت ابن الحسن سلواتکا علیہ وعلان بائی فی حاؤزِ حصات وفی کل سا کوشش کرو آمین آکو باروان جلدی آوے آمین آکو پا مال لاشند وارس جلدی آوے لتھے برکے دا انتقام تھی وے سید وس قومن نکھڑی بھین بھرا دا پلو بدھے جیڑی اکبر اکبر کریں دی مر گئی جیندہ ملک الموت جو رو گنانہ حسین دی دی ملک الموت کو آکھے جو توں اکبر ہیں میں بسم اللہ کرام میں بسم اللہ کرام بابا ہاتھ کیوں بندے ہو ہاتھ کیوں اب میں نہ کریں جیندہ ملک الموت کو آکھے جو توں اکبر ہیں اب آزئین ہی میں تا ملک الموت آم حسین دی دی بھائی کتھا شام مسافران لے کبرستان حسین دی 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 وی شام مہن ستی جیندہ ملک الموت آکھے جو میں ملک الموت آم میں بسم اللہ کرام بی بی آ دی اچھا میری مک گئی اکھن لگئے آہ حسین دی دی بی بی آ دی اچھا جی میں اس دی رضا بے شک میری رو گھن ونی پر حکم انت لا میں گھن اتھا منج جتھا میدہ اکبر راندہ ہوگا روندیاں کھنا لامینہ کھو بارویں جل دی آگے من ساتھ لیلے منہار ولیم وحافظم وقائدم وناصرم ودلیلم وعینا حتاؤ تس کے نہو ارزکا تاو ان وطمت اہو فی ہاو طویلا ادھرکنی ادھرکنی فی صبیر اللہ یا صاحبت زمان ادھرکنی ادھرکنی فی صبیر اللہ اللہم صلی علی محمد وعالی محمد و جل فرج عالی محمد جتنا جتنا انتوارے ذہنان دے وچ عالی محمد دی عزت مقام عبرو بلند ہے اتنی بلند صلوات انشاءاللہ اکی جنوری سے مقام تھے میں بانی ہوں مندی حصیت نال حاضر ہو سا انتو ساں سارے انہوں بار ہوں آئے ہو دیوار دے پرلے پاسو دیکھ کے آئے ہو یہ موٹسیکہ لیں یہ پارکنگی ہے تو ساں کوشش کرو سارے صاحبان دیکھیں میرے پاس کوشش کرو سلوات رل کے پڑھو میں قرآن پڑھندہ آغاز کر رہے ہیں اللہم صلی اللہ میرے پاس میرے اپنے پیارے بھرائی بیٹھیں جیوہ حسنین عباس جیوہ بلال حسین انتظار بھائی زہد عباس سادہ اب بھائی بیٹھے سادہ بزرگ کیبلہ زوار اسے نربی سے میری پاک سین انہوں دی قدم قدم دے محافظت فرمائے شویر دے ہاں بھائی صابر حسین سین صابر حسین سین سادہ پیارہ بھی رہائے میری پاک سین ارشان دے بخت دے پاک بی بھی وزدہ رکھے مولا سلامت رکھے جتنے صدات غیر صدات باب امیر ایدر سین دے بیٹھے دے اللہ درجات بلند فرمائے اجازت ہے میں قرآن پڑھنا شروع کرنا میں بسم اللہ کرام تو ساں بابا اگرانی میں آبانی میں اگران بازو دا کو دعا چوکی کرے نارے رسالات نارے ولایات نارے حیدری بابا دے بلد ترسلوہ کریم اللہ بانیان دے میند قبول فرمائے سارے عزیزم باکر حسین دے کریم اللہ زندگی دراز فرمائے کریم اللہ انہ دے بابے کو صحیحت کلی صحیحت کامل آجلہ نصیب فرمائے کریم اللہ انہ دی امہ کو جوار سیدہ فتمت الزہرہ سلام اللہ علیہ حادی و جگہ مقام ان آیت فرمائے کوشش کرو سلوات رل کے پڑھو میں قرآن پڑھنا شروع کر رہے ہیں اللہ حمالہ عوض باللہ سمیعن علی امین شیطان رجیم بسم اللہ اللہ حمدللہ رب اللہ اللہ علمین اللہ حمدلہ اللہ حمدلہ اللہ حمدلہ والہ امام امام امیر المومنین سلوات اللہ حمدلہ اللہ حمدلہ اللہ حمدلہ اللہ حمدلہ اللہ حمدلہ اللہ حمدلہ دشمنت لانت کریں اوہ سلامت رہا میں انجیڑے ہاتھ اوٹھی پھائے اوہ سلامت رہا میں انجیڑے ہاتھ اے آئیلی سلی علی محمد اصام من نہیں انہاں کوئے جنہ دے اتے اللہ صلوات پڑھ اصام من نہیں انہاں کوئے ماما جی اصام من نہیں انہاں کوئے اصام من نہیں انہاں کوئے جنہ دے اتے اللہ صلوات پڑھ اصام من نہیں انہاں کوئے جنہ کو خدا خود بڑھائے من نہیں انہاں کوئے نالہ ایک اگلی گال کریں انہاں کو من نہیں جنہ دے دار کے کائنات دے سردار ان تھے جنہ دے نان کے ہی کم از کم اپنے ملک دے ضرور سردار ان دار جا وہ آرے تار یہ آری یہ کیونکہ تھوڑا جیتنا میں محول تو ضروری سمجھنا بڑھاونا ان سے بعد جیتنا سنو ŻO M các جنہوں کو اللہ نے علی کو علی کائیں بڑھائے اللہ نے بڑھائے ذات واجب نے بڑھائے تو میرے واجب الہتران سامین جنہوں نے نان کے بھی کم از کم میں گال شروع کرنا لگا سرزمینِ عرب ملکِ شام دا ایک شہر ہے جس شہر دا نام ہے حلب دسنا میں یہ چاندھاں کے حلب کوں حلب کیوں آدھے حلب کوں حلب کیوں آدھے اس حلب شہر دے وچ بھائی حسنین عباد شام دے کٹھے زبار ہیں اس شہر حلب دے وچ ایک مسجد جیڑی مسجد منصوب ہے جنابِ ذکریہ علیہ السلام دے نام اور اس مسجد دے وچ جنابِ ذکریہ علیہ السلام دیا دو حد دیا انگلیاں دفعن میں خود زیارہ ہکلاک چوی ہزار نبیان دے وچو سب تو بڑا مالدار نبی جنابِ ابراہیم علیہ السلام دوسرے نمبر تھے با مختار سائیں حاج سیب دوسرے نمبر تھے ہکلاک چوی ہزار نبیان دے وچو سب تو زیادہ مالدار نبی جنابِ ذکریہ علیہ السلام دسامہ بابا جو کیڑے وڈے مالدار نبی ہیں کیڑے وڈے جگیردار نبی ہیں انشاءاللہ پندرہ دسمبری میں بانے ہوں چودہ جمادی الاول وی میں حابد بھائی دیکھو اور پڑسا سر چاہ کے دیکھیں میرے پاس دو جہے نمبر تھے سب تو زیادہ مالدار نبی جنابِ ذکریہ علیہ السلام جنابِ ذکریہ علیہ السلام ادھے وڈے مالدار نبی ہیں جو بنی اسرائیل دے اب آر بھی صحیح بنی اسرائیل دے ست لکھ لوگوں کو ایک وقت جو دودھ پلو میں دے آنے اوہت کہیں کمینے دے مہتاج نو مندے دے اٹھ کریں دودھ کو ویرون اربی دے وی چاہ کھا ویندے حلیب دودھ کو اربی دے وی چاہ کھا ویندے حلیب اور ہیک وقت ست لکھ لوگوں کو دودھ پلو میں مندی وجہ توں جنابِ ذکریہ علیہ السلام دے اس شہر کو حلب آکھے ویندے کوئی سمجھان دی پھئی ہے نہیں یا علیہ السلام یا علیہ السلام تو اس شہرِ حلب دیکھ سردار جنہ دا نام ہے عمراء القیس میں ہوں سردار دا نام چاہے جیڑا تیرے میں دے چھیں مہینہ دے علی دا نام ہے شہدادِ علیہ السلام دے نانے دا نام میں چاہے عمراء القیس عرب دا بہت بڑا تاجر اس کو شوق پیدا ہویا کہ میں جس طرح عرب دا تاجر وڈا اسے طرح میں عرب دا شاعر بھی وڈا کوئیوں میں انہیں بیٹھا راوے دے والا این تھی وے بیٹھا انہوں دا میں ذمہ دار نہیں سر چاہ کے جیڑا میرے پاس ریدہ بیٹھے انشاءاللہ مجلس ایمیں پڑھ سانجی میں کاری قرآن پڑھ دائے بزرگان دی دعا میرے نال ہوئے تو بس میں نتیجہ دے ہوں میں بسم اللہ کرنا بابا اس نے اپنا کلام لکھا جیڑا کجھے لکھ سکتا آئی شاعری دیوید زندگی آمن اس نے کلام لکھا کلام کپڑے دے ہوتے بسم اللہ کرنا کپڑے دے ہوتے کندہ کر کے یعنی کشیدہ کاری کر کے کلام اللہ کپڑا نال لے کے اس دور دے وے جتنے شوراہ انہیں بھائی بلال حسین توجہ میرے پاسے اس دور دے وے جتنے آلہ میں اسلام دے شوراہ انہیں حج دے موقع تے اپنا کلام چاہ کے پہنچویں انہیں بیت اللہ بیت اللہ دے سامنے والی دیوار تے ون کے اپنے کلام والے کپڑے نصب کرے نہ پھر جج آ کے فیصلہ کر کے دے سامنہ کہ انہیں سارے شاعرہیں جو بڑا شاعر کاؤں ہیں وہ حد کا کمینے دے مہت حج نہ ہو میں بھی سوئے لگ یہ آئی یہ اپنا کلام لکھے ہوئے والا کپڑا چاہ کے پہنچ گئے سرزمینے اور اب مکہ بیت اللہ دے سامنے والی دیوار تے میں نتیجہ پیا دینا بیت اللہ دے سامنے والی دیوار تے مہنے کہ اپنا وہ شاعری والا کپڑا نصب کرن لگ گئے جو سامنے ہی لکھے ہوئے کلام دے ہوتے اندھی نگاہ پائے گئی کلام کیڑا لکھو یار یہ ساتھ آ لے ہو کلام لکھا ہوئے آئے انہ آتو اینہ کل کاؤ سر فصلے لربی کونہر انہ شاہنے اکاہو والابطر یہ ہون جنہیں کلام پڑھے آئے ان کو اپنا کلام والا کپڑا نصب کرنا بھول گئے اپنے آپ ہی سوچنے لگ گئے جو ایک کلام کہیں بشردہ کلام نہیں موسیقی موسیقی نالالے بندے تو پچھے کہ ایک کلام ایک کہیں بشردہ کلام میں کو نہیں پیا نظر آنڈا ماناکہ کہیں بندے بندے دے پتر تو پچھے جیڑا ہینا چودہ دی معرفت رکھ دا آئی وہاں کہ واقعی تو ٹھیک سمجھے ایک کلام فرشت رہن والاں دا لکھاویا کلام نہیں دو بھرائن ہک عبداللہ دا پترے دو جا ابو طالب دا پترے اللہ اکبر اللہ اکبر یا علیہ السلام انہا ایک کلام لکھ کے کھڑے اوئی سورہ کوسردہ شان نزولوی رسول دی بیٹی میں پڑے لکھے لوگاں دے بھی جو میلس پڑھ دا پیا سورہ کوسردہ شان نزولوی پاک رسول دی بیٹی جنا پاک محمد مصطفیٰ کو لوگاں تانہ مارا جو پتر نہیں توجہ بہنی آجے اوسائن میرے پاسے اوسائے کے دو بھی رائن ہوا کہ اچھا کوئی ایڈے وڈے شائر بھی ہیں اپنا شہری والا کپڑا جی میں کھڑا ہا اپنا شہری والا کپڑا جی میں نصب کرن لگا ہا بابا وہ کپڑا اکٹھا کر کے کچھ پا کے ان بندے کو آکے ایڈے وڈے شائر ان جلدی کر میں کون نہ دے دروازے تلائے جا بس انہوں عمراء القیسٹو رہے انہوں پاک محمد مصطفیٰ فرمین نے یا علی دروازے تے جلدی ونجوں سامنے میرا ایک دور دا مہمان آ رہے سامنے میرے ایک دور دا مہمان پیان بس آئے خرد و نوج کھامنا پیمنا کھامن پیلامن دے بعد اور یقین منائے پورے عالم اسلام جو جتنے حجاج کعبہ یا ظاہرین کعبہ ہمیں نہ انہوں کو کھامن پیمن جا رہائش لبدی آئی تا لبدیوی آل عبراہیم دے دروازے تے آئی یہ لوگا نے بابا عربی صاحب یہ لوگا نے ہی میں سزول گلہ کیتی ہیں ان جو غریب ہم دے کچھ بھی نہ آئی نہ کچھ کھامن دا نہ کچھ پیمن دا امام حسین دے کسامنے جنہا پورا عرب غارنچ رہ کے زندگی گزر بسر کریں دا اس ٹیم پورے عرب دے وچھ اگر محل ماریاں دے کوٹھیاں دے بنگلے ہن تو فقط دو ہن یا بطول لے نانے دا یا ظاہرہ دے دا دے دا دو ہی دستر خانہ دو ہی ایڈے وڈے سردار ہیں دو ہی ایڈے وڈے سردار ہیں جنہاں دے دستر خانہ دے مہمان کو کھانا سونے اور چاندی دے برتبانی ملتا دو ہی ایسے دستر خانہ تو ہاری زبان ہی پڑھ دا کڑھنا بھی یہی تھا جتنے پہلے پڑھ گئے ہیں جو ولا کہیں ہم نے سارا قرآن کہنی پڑھنا قرآن ای ہوئے جیڑا میں کھڑا پڑھ دا ہر کہیں صبح تو شام تک ای ہو قرآن ہی پڑھنے جیڑا چودہ دا کسید ہے سار چاہ کریں کہ میرے پاس دو ہی ایسے سردار ہیں جنہاں دی طرف وہاں اپنے مہمانہ تاقید کی تیویں دی ہے کہ سارے مہمانوں کو کھانا سونے اور چاندی دے برتن hence دے ہو نا لے سار چاہ کریں میرے پاسے دو ہی ایسے سردار ہیں جنہاں دی طرفوں نوکرہ کوئے تاقید کی تیویں دی ہے کیڑے دو سردار ہیں یا بطول لانانہا یا بطول لڈادہا جنہ دی طرف ان نوکرہ کوئی تاقید کہتی میں دیئے کہ جاؤ سادے مہمان جنہ برتنہ دے وچھ کھانا کھا رہن کھانا کھانا دے بات برتن نال چاوے سن جنہ بے مہمان آسن برتن نوے آسن بس سرکار فرمینن جو کیا چاہی دے حلہ بچوائیں ادھے چاہی دیئے شائری دے وچھ شورت جی میں کہ میں عرب دا تاجر وردہ ہاں ہی میں شائر بھی وردہ ہوں نام چاہی دے زیادہ فیمس تھی ماں نام بری زیادہ ہوئے پورے عرب دے وچھ میری شائری مطارف ہوئے سرکار فرمینن اگر شورت چاہی دیئے اٹھیں میں کگلن اللہ سرکار فرمینن ماں دیل چاند ہے جتاں جتاں لوگ ان کو جان دن اتھاں اتھاں دنیا ساکو جان دی ہوئے تے جتاں جتاں تاں چوڑن دا تار ہوئے اتھاں اتھاں تاں لوگ دیں امراہ القیس کو جان دے ہوئے سرکار فرمینن تیرے گھر دے وچھ میں محمد دیکھ امانت آسان جان دا عقد میرے حسین نال ہو ساہب مجالس اور منتظرین لکھ دیں میں اپنی اکھا نہ لے سترہ تلاوت کیتی ہیں کہ بی بی پاک جدائی ویڑھچ آئے ہیں میں بسم اللہ کریں ہائے 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 مجلس تو یوں کو جھون دی یہ اللہ دی کا سامن جو ہیک دفعہ لکھے دلیں جو ہائے تھی میں محمد دیکھ امانت اس اور بی بی پاک جلائی پاک ویڑھے دے وچھ آئے ہیں نا بی بی پاک خود رسائے آئے جو میں ہکرات شہر حلب عمراء القیس دے گھار ستی ہوئی ہیں میں خواب دیٹھے میں کوئی مقاشفہ ہویا میں دیٹھے ایک نور دی ہماری سارے ویڑھے جلتھی جن دے وچھ ایک پردہ دار بی 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 بہر آئی ہے جن دے ہتھے چکھا رہی ہے میرے گالج پواہ کیا کہ از اج دے بعد این ویڑھے دے ویڑھے تو میں بطول دی امانتی بس میں نے آقا حضرت امام حسین علیہ السلام دے بارات آپ پہنچیے حلب میں سمندر کو ویرون کوزے دے وچھ بند کرن لگے آپ پہنچیے بارات شہر حلب این برات دے ہمراہ ملک زنجبار حبش دی شہزادی حسین حسین علیہ السلام حبش دی شہزادی ملک حلب پچھا ہائیں بھر جیڑھے گوٹ دی برات اج میرے گھر رہی ہے این گوٹ دیاں بھینے ہی ہیں ملک حلب جل بے اسمت متحرے کوئے فرمایا این گوٹ دیاں بھینے ہی ہیں کھنات دیاں اور تنیا سردار ملک حلب شہزادی ایلی اسکار دینانی ویرون این گوٹ دیاں بھینے ہی ہیں بھرات برات نالکیوں نہیں آئی ہیں ملک حبش ماتمی عوضہ دار این گوٹ دیاں بھینے گھر تُو بہر تڑا نانین جدہ اللہ دے دی انتے کوئی اوکھی بڑا میں بس میری سینڈ دی ڈولی آ پہنچی دروازے بطول دی خدا دی قسمے میں غازی دی علم میری سینڈین بھائی اسنینباق بھائی بلال سینڈ کہنات دی قیمت دی میں اشارہ کرنا چاہنا مسائف دی پہلے پہلے جملے کہنات دی قیمت دی اشارہ کرنا چاہنا جدن تو غازی دی امہ آئی آئی تے آکے این دروازے دے اتے لتھی ہے تے عباس دی امہ دہلی دے بطول دے تے دروازے جو پکڑ کے آکے ہے بطول دا دروازہ گوائی ہیں تا تائیں بھائی انڈھیر دے ونی ہیں نا 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 جیڑے سمجھ گئے انہوں نے دی ہائے تھی پہ یہ گوائی ہیں تائیں بھائی انڈھیر دے ونی ہیں تائیں اے گوائی دے ونی ہیں جیڑا تے کو اگلا کے محمد دی دے اتے گرایا میں منت پہی کرے دیا ہگوائی اے ڈے میں چاہا میں پہلے متھا پہ رکھ دیا آفرین آفرین میں نوکر بابا میں نوکر بابا زندگی اومن میں پہلے میں نوکر بابا میں پہلے متھا پہ رکھ دیا بعد قدم پہ رکھ دیا وقت اب آس دی امہ دی سنت بن گئی جتنی باہر جوائین لہوے نا متمیوں پہلے متھا رکھے بعد جو بابا قدم رکھے نا پہلا پہلا دیا پاک ویڑے دی وچ امراہ القیس دی دی دا بطول دیا دوہان دیا کھولے دا چندش گھن گئی لیدی کھڑی بی بیاں دے قدمین دے پاسے پچھ دیئے کچھ کھڑیے میرا جو آکد ہوئے تو آلے حسین میں اپنے حصے دا رج کے رو گئی دے بھائی نہیں دا سین فضہ سلام اللہ اللہ حدہ سیدھا پڑھ دا رہیے میں اپنے عبادت رج کے کر گئی دی جتنا کچھ بھیڑ بھیڑا ماں ترس کی تو دھیرے سر چاہ کے دیکھیں میرے پاسے پہاڑ تو وڈا اشارہ بابا کرن لگا پہاڑ تو وڈا اشارہ ایمیں بی بیاں دے قدمین دے پاسے دیکھ کے اب آر بی صاحب دعا دی مدد ہوئے میں لفظہ کھاں بابا سائی میں لفظہ کھاں ایمیں دے دی کھڑیے بی بیاں دے قدمین دے پاسے دے پوچھ دیئے کچھ کھڑیے میں دا جو عقد ہوئے تو ہاڑے حسین نال میں جو زندگی گزارنی تو ہاڑے حسین نال اتنا پوچھ سک دیاں تو ہاڑے حسین دا مزاج کی ہو جئے میری آلیہ سائین دیاں میں نوکہ رہاں میں نوکہ رہاں قرآن رو وہ دنیاوی دوکہ غمہ دے پیج میں نوکہ رہاں میری آلیہ سائین دیاں اکھا مز بہیاں بابا بھر جائی دا سرچن کے فرمایا سارا حسین بہوں وڈا کریم ہے سارا حسین بڑا وڈا لجبال ہے تے جے مزاج دے بارے پچھے آئی ترٹر دے لے امہ بطول یہ کچھ دے سین دی آئی سارے حسین کو پیاس بڑی لگ دی ہے آفرین آفرین میں نوکہ رہاں میں نوکہ رہاں توڑتا ہی ماتم دی صدا ہے میں نوکہ رہاں بابا میں نوکہ رہاں آواز آن دی ہے سارے حسین گترے بھون لگ دی ہے سارے حسین گترے بھون لگ دی ہے میں بسم اللہ کرا اللہ انہیں عزت مستور کو دو اولاداں تو نوازا کڑی تکڑی ملامر لگا دو اولاداں تو نوازا اللہ باکر بھائی دی زندگی دراز جھولی چاہی کھنا اللہ انہیں دی امہ دے درجات بلند کرے ماتمیوں اللہ انہیں دو اولاداں تو نوازا دیکھو کس مد جوڑ جڑ گئے آلیت حسین دے امتحانی دو میری این سین دیاں اولادیں دو ودہ مہاز شام اللہ ودی دی اتا کی تھی چھوٹا مہازہ کربلا اللہ چھوٹا پتر تا کی تھی میری سین دا پتر بن گیا کربلا دی زینت دی بن گئی شام دی زینت ماتمیوں مزاداروں میری سین دا پتر سم بیا کربلا دی سم پی شام ان کےڑا زادارے جڑا ہاتھ رکھ دے جڑا ہاتھ ماتم کی تے نوڑ سی نہ کہیں سمن میری سین دے پتر کو دیتا ہے اللہ مان اللہ مان میں نوکر بابا میں نوکر بابا میں نوکر بابا بابے سمایا جو ہے مسلمانہ سمن دیتا ہے پیو سمایا انہ نیزے نال جگائے تے ناکے سمن میری سین دے دیتا ہے بس یارم محرم وارس دی لاشتے علی دین دین دے کٹھے اے ان جائی جڑا بندہ دے دا میرے پاسے گئے عزادار آندے راسن آندے راسن آندے راسن علی دین 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 دے کٹھے باکر بھائی اے ان لاش بہتا رہی ہر پرددار نے نوکران ہک ایک وین کی تے ایلی اسغار دی اما وین دے متبادل وارس نال وعدہ کیتے دے وعدہ دے پہ جبی بھی گلنہ ترائے کیتے ہیں ایمیں وارس دے لاش دے ٹکڑے دیتے ہیں ٹکڑے آکھاں یا ریتے بطول دا قرآن بکھرا پیا آئی ایمیں ٹکڑاں دے دیکھ کے یوں کجا کیسا جبرائیل دے پرنہ دے سمنالا حسین گو دے سیدہ ویچ ارام پذیر ہون والا شبیر میں نے دی پئیا آج تیرے دشمنہ دے ہیوانی چھانت بیٹھے ہیں میرے وارس تیری لاش دھوپتے میں وعدہ پوئی کرینیاں جے تک جیساں چھانتے نہ باتاں میں نوکہ رہاں میں نوکہ رہاں بی بی آدیتے کو تصا مارا انہیں ٹھنڈا پانی نہ پیساں بی بی آدیتے تیری لاش نٹھی پتھران تے ہموار زمین تے نہ باتاں یہ تو بڑے مسائب نہیں ہوں دے اللہ دی قصہ میں سونی عبادت ہو گئی میرے حصے دی بس ماتمی ہو پتھر میری سیندہ کربلا تیر خس گدہ دی شام خس گدہ پتھر نے کھڑ گیا کربلا دی شام سال برابروں زندہ نے جگزاری ہے جہاں دی چھت کوئی دا امام زمانہ دا سلام زیارت انایت رات رو کے بی بی دلالہ دے میرے سلام ہوئے انہاں بارہاں ڈاڑی ہیں دے سیدن تو مافی مانگی جنہاں دے گرمی اور شردی دی شدہ دی وجہ نال چہرے سنجاناں دے قابل نہ بس ماتمی ہو پتھر آپ پہنچین وطن میں سمندر کو کوزج بند کر دیتے ہیں ہیک سو ویڈ بارہن یہ بارہن ضعیب کہیں بی بی دی پہچان باقی نہیں جب تک بی بی آپ نے دسے نہ جب تک بی بی آپ نے دسے نہ جو میں کہوں نہ کہیں بی بی دی پہچان باقی نہیں بی بی ارشان دے بکت دے کہیں بی بی دی پہچان باقی نہیں جب تک بی بی آپ نے دسے نہ اگر پہچان باقی ہے تو فقط اسگر دی امام زمانہ دی ساریاں بانیاں چھانتے عمرہ الکیس دی دھی دھپ دھپ اب ادھرہ آمیں وین کرنے دھپ بی بی دھپ دھپ وہ بہتا جو کر کے ٹھوڑی بھئیاں باقی نہیں چھانتے بابا میری سین باقی دھپ دھپ زندگی اندراز ہوں بس اٹھ ربی اول جدہ وطن دے آئیں پھوڑیاں وجدیاں انترائے غازی دے بعد انہم پرددار ہیں جو ستی کوئی نہیں جنہا علی دی دی نانے دی قبر تے آئی ہے ہی نا نانے دی قبر گوہان اللہ کیا کہتی یا جدی ایونے نام مجروہتون نانا نانا تیرے امتیاں سا کوئی اتنا جگہ ہے اتنا مارے جو میری اکھیں زخمی تھی گئی ہیں وَقْلُوبُنَا مَقْرُوہتون نانا سارے دیلی زخمی تھی اگلا وین کیتے بطول دی تھی کر چھوڑا میرے ساتھ دیں دے ہو نانے دی قبر گوہان اللہ کیا دی وَأُولَدُنَا مَقْتُولَتون نانا ساریاں اولاداں کو تیرے امتیاں مار کے لاشاں تے گھوڑے بڑی آجا میں بسم اللہ کرلہ بس ماتمی آ بیٹھے جناب مختار تخت کوفات کئی مرتبہ لی دی دی آون کے آگھیں یہاں جو بھر جائی چھانت ہے چھانت ہے میرے دیکھ نہ میرے پیکے رہے نہ میرے صورے رہے کئی مرتبہ آن کے آگھیں یہاں بس ریاست دے ماتمی و صدات غیر صدات نو ربی اللہ والی دے شجاع ضرور منائی کر لی دین دے وسمان والا وسمان دے قابل نم رہ گئی ہیں لیکن چہرہ دے مسکرہٹ آئی عید شجاہ ما جیند پتر دے پیر کنڈا نہیں برداشت کرنے جنہاں اکسی نال لاشان دے چکڑے رکھیں کیا ہو سن دے قابل رہے گی یا جنہاں دے برکے نیزاں نالتے ہیں بس دو لانتے ہیں دے سار بھیجوائنس ابراہیم من مالے گشتر دہا تھی میرا گھنٹا دا مضمونے میں سمندر کوزش بند کر دیتا بزرگان دے حوالے ممبر کر دے ماں دو لانتے ہیں دے سار ابراہیم گھن کے در سجاد تے دکل باب کی تے بیمار بہر ہے دو لانتے ہیں دے سار قد بن بھوکا ہے ادھے نوکر مختار پی آدھے ہیک دفعہ کوفہ ان تخت دے ہوتے علی بان کے باہے تے شاہی کار جیڑے تخت دے ہوتے تے دا دادا علی باندھا بیمار دے رت ود گئی تھی میں دیکھ کے پیادن ہیں چاچا ابراہیم میں شاہیاں کرن دے قابل رہ گیاں نالے میں ان تخت دے کیمیں باساں جیڑے تخت دے زینے تھے میں بسم اللہ کرن جیڑے تخت دے آخری زینے تھے کہنات دا سب دو وڈا کمینہ باندھا سامنے میریاں پھوپیاں انج کھڑیاں رہاں دیئے یا سیدہ آ میرا بارمہ مولا آ میرا بارمہ مولا اور یا ساتھ ماتمی و بابا میں بسم اللہ کرن آقا پہ فرمینن بس میرے چاچک واکھیں جتنا جلدی ہو سکتے حرم لے دا سر بھیجے میں مسائب کھڑا پڑ دا اکڑو میرا جوان بھرائی جیڑا ہی پاسے لے دا پھوپیاں میں تکاین دے پاسے نال بغیر بازوں دے باس آیا بیٹھا ہو غازی دے پارہیٹ تینین مجلسان ہائے 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 ہا بالکل موجود انہوں نے یہ اکھان دے سامنے تھی انہوں نے یہ ازاد آ رہی بس ماتمی ہو ادھن میرے چاچک واکھیں جتنا جلدی تھی سکتے حرم لے دا سر بھیجے چھانتے باندے اما رباب سلام اللہ علیہ دھکتے بانے متانسگھر دے قاتل دا سر آوے بس ابراہیم آن کے دس ہے سرسجد جبابا راکیے کجا کہے میرے اللہ بکیا زندگی کچھ نہ منگ سا جتنا جلدی ہو سکتے حرم اللہ میرے سامنے بھیجے انہوں نے یہ ہاتھ کھولیں تا دے سامنے جو ہرم لے ظلم کیڑا 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 اندھی ترکے شترائے تیر ہیں جنہ کو زہر دے پانڈ لگی ہوئی ہے جنہ دے نال ارب دے بدو حیوانان دے شکار کرنے ہیں بایے سنینباس میں اپنی اکھانال کتاب دے وجہ ستران تلاوت کیتی ہیں یہ او تیر ہیں اگر انساناں یہ جنگنج کو استعمال کرے آتا جرمانا لگ دا ہا یہ پہلی جنگ کربلا دے جتا انہام ملے ایک تیر ہیں لانتی مارے حسین دے پیشانی چی ہون جڑے جوان اولاد دے بڑھڑے چٹیاں ڈاڑیاں لے جڑے پیو بیٹھے سار چوائے ماتم دے دعوت پیا دے نا حسین کو تیر مارا کرنے جنہ غریب پھل برچی جات پائے نو لک دی حالت بدلی ہے یہ تیر مارے تیر حسین دے پیشانی چی لگے ماتمیوں ہیک ہاتھ حسین اپنی پیشانی آلے تیر جو پائے نو جات پتر دے سینی آلے برچی جو پائے آسمان آلے پاس دیکھ گیا دن میرے اللہ کو بیا بھار چوامنی چوا حسین حاضر یا سیدہ نوکر بابا میں نوکر بابا اوہا سلامت رہا میں میں نوکر بابا میں نوکر رہا ہوں فرمیندن کو بیا بھار چوامنی چوا حسین ایک تیر اعلان تھی مارے میرے علمال مولا دے سجی آکھا تریجہ تیر ویرونی مارے شدادہ ایلی اسگار تے گلے جاندی رگاہ میرے پاس ہے تریجہ تیر کتا مارے تیر ہائی زہر علودہ حسین چائیہ زخم بٹ دا گئے حسین چمدہ ہونٹ پھٹ گیا ریاست دے ماتمیوں جنا غریب بچڑا آکے سین دے ہتھان تے رکھا ہا اوہلے زخم اتھان پہنچ گیا آجی تھا ایلی اکبر کو برچھی لگی زاکری دے ہوندے دے یہ لفظیں نیار ہوندے دے یہ لفظ ایلانتی پکڑی ایج کے آئے ایلی دے شہرین دے پاس ہے ریٹرے آجے رہے لانتی جاندہ تزان ٹھاران سال دا مارے اوہ مائی چھانت بیٹھی ہے اللہ تیری ہائے قبول فرماوے جاندہ تزان ٹھاران سال دا مارے اوہ مائی چھانت بیٹھی ہے کیڑ رنگیچ مارے ایلی حسین دے لیس گھر اجی تھا این رباب نہ ٹھنڈا پانی پین دیئے نہ چھانت بین دیئے اور ریاست ماتمی اوہ جے جے دا کمینہ آئی ایک کمینہ زمین دے بیٹھائے والو اٹھائے حقال مار کے آدھے مختار حالے تاہی رباب جین دیئے یا سیدہ یا سیدہ اللہ تیرے وین کو کم بکیے پہنچاوے اوہ سلامترہ وینجڈے ماتم پیکرین ایک مینہ آدھے مختار جن دا سان ٹھاران سال دا مارے آئے حسین دے لیس گھر حسین کو برچی ماری ہے برچی دا وزن کم آئی حسین دے لی اکبر دا وزن زیادہ آئی آدھے جن دا سان ٹھاران سال دا مارے آئے حسین گھرز مارے آئے گرز دا وزن کم آئے حسین دے یتیم دا وزن زیادہ آئی آدھے جن دے لیس گھر دا ماتم نکرے سی ایک کتا دے دا محرم آئے پیشی دے ٹائم آئے اوہ جن دے تیر میں حسین دے لیس گھر مارے اوہ تیر دا وزن ڈھیرا اوہ اس گھر دا وزن تھوڑا کہ مجلس یا کربل آئے میں نوکر بابا میں نوکر بابا دے دا وزنی تیر اگر شبیر پکڑاو یا نوے آدھے یا تیر منیا سغیر نال منیا آدھے جلدی کار سار جو کھاؤ اے کتا دے مختاور تائم مارنے میں مریوننے سبیہ آدھے قوائے سلائے تو بخو بھی جان دائیں تیری چیز گزبہ کرو کو پانی ضرور پھلو حلی دے شیر تو کرسی چھتی ہے این دے موت تماچہ مار کیا دن تکو آج شریعت یاد آئیے غیلہ شریعت بھول گئی آئیے آج ندہ محرم آئیے آ پیشی دکتہ اے مائی ہوسلا ہوسلا ماتمی میں نوکر بابا میں نوکر بابا میں بسم اللہ کرام اپنے ہاتھ نال در اماری مختاور این لمدی دا سار جو داؤ کی دائیں این کتے دا سار گھوڑ دیر کاب نال بتائیں رکا بن پھیر پائیں گھوڑا دھڑائیں مختار دروازیں سجاہتیں آئیں دکھول گاب گیتیں بیمار بہرائیں جدہ بہرائیں آدھیں زیف میں دا سلام ہوئی آدھن چاچا بھٹڑے ہوگنے لال اور رشتے نہیں موقعیں دے پیچان میں سجاد جدہ سجادن آئے آدھن اللہ مان کمار چھوڑ گئی رو رو کے آدھن میں دی اکبار آدھن کمار تروڑ گیا ہے میرا تھیگی ہے چمان دبائے اوہ دربار دی پیشی جدہ ہاتھ رکھ دے دے ماتم نہیں کریں دا اپنے موقع در دھگلہ دھریں اور ریاستہ دے ماتمی ہو آدھن کمار تاکبار تروڑ گیا ہے اے دسا داری سوائد کیوے ہوئی ہے آدھن کمار تروڑ گیا ہے آدھن کمار تروڑ گیا ہے